ربیل اول کے آتے کچھ لوگوں کو غریب کی بیٹی اچھانا یاد آ جاتی ہے اس حوالے سے بھی کچھ رہنبائی فرمائیں یہ بات کی ترخیب دلاتے ہیں کہ جھنڈے لگاؤ چراغا کرو اور دوسرے کے وہ غریبوں کی بیٹیاں یہ ربیل اول شریف میں زیادہ یاد آتی ہیں اس سسلے میں حرض یہ کہ چراغا کے لیے ترخیب دلانا یا جھنڈوں کا بولنا تو آپ اگسٹ کی چودہ تاریخ کو یاد کریں ہمارے ملک میں چودہ اگسٹ کو کتنے جھنڈے لے رہا تھے تو کسی کے ذہن میں شادی وصوصہ نہیں آتا ہوگا یار یہ کیا جدر دیکھو یہ چاند تارے والے جھنڈے لے رہا رہے ہیں تو صحیح یہ لے رہا رہے ہیں غلط نہیں ہے صحیح ہمارے وطن عزیز کا جھنڈہ ہے ہمیں پیارا ہے تو اب یہ کہ جب وطن عزیز کا جھنڈہ پیارا ہے تو جس پیارے کے صدقے ہم کو وطن عزیز ملا زندگیاں ملی اور سب کچھ ملا اس کی یاد میں جو جھنڈہ اگر کسی نے لگانے کا کہہ دیا یا لیرانے کو کہہ دیا تو یہ وسوس ہے کائے کو آ رہے ہیں وہ نہیں آنے دویر تو رکو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جشنی ورادت کی خوشی منانے کا اب جو طریقہ رائج ہے نا تو اس میں جھنڈہ بھی اس کا حصہ ہے مدنی پرچم بھی اس کا حصہ ہے اور یہ اصول ذہن میں آپ ڈالنے تو مسئلہ لہو جائے گا انشاءاللہ کہ ہر وہ چیز جائز ہے جس کو شریعت نے منع نہیں کیا برنہ تو کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے آپ نے جو یہ ہم کو سوال ریکارڈ کروایا مدنی چینل کو تو فون کے ذریعے کروایا ہوگا یا سوتی پیغامبل کے آپ نے دیا وائس میسج دیا تو اب یہ کہ میں بولوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو وائس میسج دیا اپنا اس طرح ریکارڈ کر آگئے صحابہ اکرام میں سے کسی نے کیا ایسا صدیہ گزر گئیں کسی نے نہیں کیا اب یہ دس پانچ سال سے یہ طریقہ ہم کو مل گیا تو یہ ہم کر رہے ہیں تو کیونکہ یہ طریقہ شریعت نے منع نہیں کیا اس کا ہم استعمال کر رہے ہیں یہ جائز ہے تو یوں مطلب یہ کہ سبز جنڈا جسٹ و عجازت کے موقع پر جو عاشقان رسول اپنے گھروں پہ لگاتے ہیں تو اس کا بھی شریعت نے منع نہیں کیا وہ انہوں نے مادنی چینل کے ذریعے سوال کیا آپ نے پھر مادنی چینل کے ذریعے جواب مانگا یہ سب بات کی باتیں ہیں نا پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا ہی ان میں سے بلکہ بجلی کے بل بھی یہ پنکے اور یہ لینٹھر کی مسجد ہیں یہ بھی نہیں ہوتا تھا پہلے وہ انداز اور تھا اب انداز اور ہو گیا تو یہ سب اوکے ہے میرے آقا کے جشن کا جھنڈا نہ جانے کب اوکے کریں گے آپ اس کو بھی اوکے کر دیں اپنے دل کو سمجھا لیں اپنے دل پر اوکے کی مور لگا لیں کہ ان سے بھی شریعت نے منغا نہیں فرمایا اچھا اب رائے ہے کہ وہ غریبوں کی بیٹیاں یاد آنا میلہ شریف میں یہ کوئی بیچارہ کوئی دل چلا ہے جس نے یہ کہی حقیقت ہے آپ کے بیٹے کی شادی ہو بیٹے لے بیٹے کی شادی اور آپ کے بعد بھائی صاحبی ہے کتنی نشے پکائیں گے ریس لگائیں گے آپ صاحب میں مطلب کروں گا کہ کسی نے نہ کیا ہوگا اتنی نشے پکاؤں گا ارے بھائی فلانے تیس نشے پکائی دی ماں بدولت میں تیس نشے پکائے گا اب یہ سجاوٹ بلننگ سجانہ بہتری ہول بک کرانا لاکھ اور روپے جس کا گرایا ہو تو نکاح پر اپنے بیٹے پر اپنے بیٹی کے نکاح پر آج کل لاکھوں نہیں کرنے والے کروڑوں روپے کا مطلب خرج کر رہے ہیں کروڑوں روپے کا ایر مطلب سینے پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ ایر اس وقت کسی غریب کی بیٹی کیسے وہ یاد آئی تھی کسی غریب کی تنگ دست کی جو بیچارہ مطلب نے کہا بھوکوں مر رہا ہے اس کی یاد آئی تھی پڑوں سی جو بیچارہ کینسر کی تکلیف میں پڑا ہے پچاس ہزار روپے کا ایک انجیکشن لگ رہا ہے اس کو لگنا چاہیے اس کے بعد نہیں ہے پیسے وہ تڑپ رہا ہے اس وقت آپ کو یاد آئے ہو مریض کہ یار یہ پانچ پچیس لاکھ روپے یہ کروڑ روپے جو ہم کر رہے ہیں اس میں نکال لیتے ہیں اور اس کینسر کے مریض کو دے دیتے ہیں یہ علاج کرا ہوئے بھلے ڈاکٹر بلتے ہیں اس کا علاج نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے کینسر کے مریض الحمدللہ ٹھیک ہوتا ہے میں نے دیکھے ہیں آپ نے بھی بات دیکھے ہوں گے تو بیزات اتاریہ سے بھی ماشاءاللہ بعضوں کو شفائیں ملی ہیں شفاء رب دیتا ہے سبب بھی وہی بناتا ہے تو یہ مریض میں نے کینسر کی مثال دی اور مریض بھوڑے جو کمانے کے قابل نہیں ہوتے ویچارہ ان کے ہاتھ پر نہیں چلتے بڑے ہوتے ہیں ایک ٹائم کا کھانا کھایا دوسرے ٹائم کا کھانا بیچارہ نہیں ہوتا اس کے بعد ہی ساتھ کتاب کپڑے وہی پرانے دو دو کے بیچارہ پہن رہا ہے تب آپ کو اپنے ہی آنکے شادیوں میں کچھ یاد نہیں آتا اور بی بی آمینہ کے لال کی خوشی منانے میں ہم نے بارہ بلب جلا دیئے غریبوں کی بیٹیاں آپ کو یادہ نہیں لگی ہم نے دو جھنڈے اٹھا لیا دو غریبوں کی بیٹیاں یادہ نہیں لگی دعے ہر انصاف کرو مسجد نبوی شریف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جھمر جو سونے کے ہیں اربو روپے کا جھمر لٹکے ہوئے ہوں گے میں نے دیکھt ہے اتنے بڑے بڑے جھمر ہیں گلاف کعبہ اربو روپے کا سارا سال اس پر کام ہوتا ہے سونے کے تار سے اربو روپے کا اس سارا سال اس پر کاریگر کام کرتے ہیں ان کی دیاریاں ان کے خرچے تو کسی کو غریب کی بیٹیاں یاد نہیں آتی جشنے ملادت کے موقع پر ہم نے چار بارہ بلب لگا لیے چار جنڈے سجا دیئے بارہ جنڈے ہم نے لگا دیئے تو غریبوں کی بیٹیاں یاد آگئیں غریب لوگ یاد آگئے تنگ دست یاد آگئے یہ سب اسی میں کائے کوئی یاد آتے ہیں سوچو تو صحیح کہ کوئی اور شرارت تو نہیں ہے یہ شرارت ہے شیطان کی شرارت ہے یہ آپ کو وسو سے ڈالتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے دامن مصطفیٰ چھوڑا دے اور اپنا ساتھی بنانے کے لیے وہ جہنم میں کمپنی کے لیے آپ کو شامل کر لے آپ اکٹے چلیں گے جب دامن مصطفیٰ چھوٹے گا تو گئے کام سے تو یوں محبت رسول میں کمی آنا یہ خراب ہے بڑوتری آنی چاہیے ہر لمحے ترقی آنی چاہیے میرا مطلب یہ نہیں کہ جس نے چراغہ نہیں کیا جھنڈا نہیں لگایا تو نعوذ باللہ دامن مصطفیٰ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا یہ مراد نہیں ہے ایک جائز کام ہے اس کو ناجائز کہنا اس کو گناہ کہنا اس کو فضول خرچی کہنا یہ گناہ کے کام ہے جو دامن مصطفیٰ چھوٹنے کا سبب بن سکتے ہیں تو اس لیے ہوش میں آئیے جوش میں آئیے وہ ایک دور تھا کہ صحابہ اکرام سروں کے نظرانے پیش کرتے تھے ہم نوٹوں کے نظرانوں سے پیچھ اٹھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے میں اس کے محبوب کی یاد میں خرچ کرنے میں ہم لوگ باتیں بناتے ہیں موسیقی موسیقی